بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نال جڑا تعلق ہے اس دے وچھ غور و فکر کرنا ہے کہ ساڑا تعلق رب دے نال کس ساتھ تک مضبوط ہے یا اسی کمزوری ہے اگر تے کمزوری ہے تو پھر تے صدی صدی جواب ہے کہ اسی خسارے چاہیں تے شدید خسارے چاہیں کیونکہ قرآن حکیم دے مطابق دیکھو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ او لوگ کامیاب ہیں یا او لوگ فائدہ چلیں جڑے ایمان لاندینے نیک عمال کردینے تے صبر بھی کردینے تے رب تعالی دے جری تکلیف آنے یعنی کہ اس سے صبر بھی کردینے تے خالی اس طرح نہیں کہ بندہ ایمان لے آئے تے کہوے کہ میرے سارے عقادہ ہو گئی یا میں بس آگے میں نوں عبادت دی کوئی ضرورت نہیں یا باقی میرے دین دے صاحبنا کوئی تکازے نہیں بندے اس طرح دا معاملہ نہیں بلکہ ایمان دی جس طرح روشنی نصیب ہوندی ہے تو اس دی برکت دے رچ اے بھی آن دا ہے کہ انسان اپنے جڑے دنیا دے معاملات ہیں اس چوی رب تعالی اپنے ذین اچھ رکھے اپنے دل و دماغ اچھ رکھے کیونکہ اور رب دیا جڑا وجود ہے ہوتا ہے تصور جڑا ہے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ رب تعالی کا جڑا تصور ہے بزرگانہ دین دی اس طرح میں صحبت بیٹھتے ہیں ہوتے اونا دے صحبت بیٹھن دے نال سان ہوئے بڑا فائدہ ہوندہ ہے کہ ساڑی ایک دل دی تلائی ہو رہی ہوندی ہے تو اس صحبت بزرگ جڑی تسی دیکھو گے گل بعد دے اللہ تعالی دی ہم دو سنا کر رہے ہونگے اللہ تعالی دے ذکر کر رہے ہونگے اللہ دے محبوبہ دی کل ہو رہی ہوئی گی تو اسی جس طرح اٹھ کے واپس آگے دے تو انہوں فرق محسوس ہو جائے گا کہ جناب تسی پہلے جڑا زند علو دل لے کے گئے سو بزرگانہ دین دے کالجسن بیٹھے تو انہوں نے دل دی صفائی کر دیتی تو اسی دا مقصد اگر تسی ساڑھے پرام دا مطلب بھی جڑا صوفیہ دی بارگاہ دے وچھ یسی خدمت ہی کر رہے ہیں تو من صوفی دا مقصد ہی ہے کہ ساڑھا جڑا دل ہے وہ صوفی ہونا چاہید ہے یعنی کہ دل صاف ستھنا ہونا چاہید ہے کیونکہ صوفی دا جڑا لفظ ہے اگر تسی دیکھو گے تو بعض بزرگانہ دین نے اس دا مطلب بھی کیا ہے کہ صوفی وہ اندھا جڑی صفائی کر دا ہے صفائی کس دی کر دا ہے دل دی کر دا ہے تو ساڑھا جڑا حاصل ہے ساری دنیا جڑے اسی آئے ہیں جتنے لوگ اسی آئے ہیں دنیا دے آن دا مقصد رب تعالی دی عبادت رب تعالی دی رضا ہے وہ رضا کس طرح حاصل ہوگی وہ حاصل ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے جو تے چل کے انہ دے تعلیمات جو تے عمل کر کے تے آپس سے چے پیار محبت دا جڑا معاملہ ہے وہ اسی دیکھنے ہیں کیونکہ جڑے مسلمان نے انہ دے چھے اگر کہ تسی دیکھ دو کہ نفرتان پھیل دیا ہے تو تسی ایک کردار ادا کرو کہ نفرتانو محبت تیچ بدل دیو تو انہوں رب تعالی دنیا چھوی رنگ لائے گا تو آخرت دیو چھوی رنگ لائے گا تو انشاءاللہ ان سنڈ دیں ہسی حمد باری تعالی تو اس تو پہلے ساڑھا جڑا نمبر ہے اس نو نوٹ کر لو وٹس اپ دا جڑا نمبر ہے 051-9291-521 نمبر دوبارہ نوٹ کر لو 0519291521 اے ساڑا وٹس اپ دا نمبر ہے تو اس نمبر تے میسیج کر سک دو کال بھی کر سک دو جڑے سانوں نے سن رہے نے انہوں نے اسی دعوت دیں آنگے کہ وہ بھی سانوں کال کر سک دیں تو اپنی جڑی محبت دازار کر سک دیں تو ساڑا فیس بک پیج بھی ایف ایف ایم پنجاب رنگ 99.4 اے سسی سانوں اس پیج بھی میسیج کر سک دو تو اس نوہ سنراا جڑا ہے سانوں تسی کال بھی کر سک دو کال تسی کس طرح کرنی ہے کال تسی اس ٹھام ساڑا کلام چاہ رہے ہوندہ ہے تو اس ٹھام سانوں کال کر سک دو اس ٹھام آفئر کال کینے ہے تو اس ٹھام کال کر سک دو جڑا ساڑا نمبر ہے سانوں جڑا آفئر کال کرنگا نمبر نوٹ کر لو 0519291520 رو اے نمبر میں دوبارہ بور رہاں صفر پانچ ایک نو دو نو ایک پانچ دو صفر اے ساڑا نمبر ہے کہ اس سے بھی تسی آہ کال کر سکتے ہو آہ اس طلابہ جڑا ساڑا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی تسی سبسکرائب کر سکتے ہو جڑا ساڑا ایف ایم بنجاب رنگ نینی نینٹ پینڈ فور رال پینی تا جڑا چینل ہے وہ تسی سبسکرائب کرو تے جڑا اگر تواڑا جڑے کوئی پرورام ملکات ہوئے گی تسی ساڑے نال رابطی چھ رہنا تے ساڑے نال جڑے رہنا تے انشاءاللہ پھر تواڑے نال پڑھ کے ملنے آنگا جی اسی پرد کے واپس آگئے ہیں تے اس ٹریک دے دوران جو اسی کلام سننے اس تے دوران سانو میسیجز آئے نے تے کالز بھی ہیں انے تے آپ دا شکریہ جرے لوگ سانو میسیج کردینے اپنی محبت دائے اظہار کردینے تے دریس آپ نیسانو آج ساڑے پرورام تو پہلے ہی انہوں نے بقاعدہ تے بقاعدہ توں سیف الملوک دی فرمائش کی تی ہے تے انشاءاللہ اسی کوشش کرنگے کہ میاں محمد باقش رحمت اللہ تعالیٰ لے دے جرے کلام نے اسی اووی اپنے اس جڑا ساڑا شو ہندہ اسی چسی شامل کری ہے کیونکہ او ایسی شخصیت ہے کہ جنہ نے بہت خوبصورت کلام لکھے نے تے آپ دا بڑا عصہ ہے پنجاب دی تاریخ دے ویچ کیونکہ بزرگان دین دے تُسی اگر دیکھو گے اکثر بزرگان دین جڑے جنہ دا تُسی کہلو کہ بڑے مشہور بھی نے تے جڑا دا طریقہ دا معاملہ بھی ہے تے شریف لیادنہ بڑے او اپنے جڑے دور دے ویچ کامل بزرگان دا ایک خوبصورت ناسی تے ہنڈ بھی انہ دا نائے تے انہ بزرگان بقاعدہ تو تے جسے ہم کلام لکھے تھے پنجابی دی آواز یا پنجابی دے جڑا انتخاب کی تا تے جسی تے پیر محلی شہ صاحب رحمت اللہ علیہ تے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تے کافی بزرگ میں جنہ نے ایسے اشار لکھے پنجابی دے جنہ نے تُسی جسے ہم سن دے دے تو آڑے ہوتے کیفیت تاریخ جندی ہے کتنی کتنے سال گزر گئے کئی بزرگان دینے جنہ دے صدیوں گزر گئی ہیں لیکن کمال دی گال ہے کہ جسے ہم تُسی پڑھ دے ہوتے بڑا ایک تو آڑے تو تے کیفیت تاریخ جاندی ہے تو انہوں بڑا سرور راند ہے اسی طرح سانوں میسیج کیتا ہے جی حافظ شہرائص صاحب نے تے نا جڑا ہے تھوڑا جا منہ انہ دا ہو جانا ہے تے اے سانوں انہ دا تعلق کشمیر دے نال ہے سانوں بڑا سندے رہے ماشاءاللہ تے آپ دا شکریہ ہے کہ آپ اپنا قیمتی واقع دینے ہو تے تُسی آہ سانوں کال دا سلسل جڑا اپنا ہو جاری رکھنا ہے تُسی سانوں کال کر دے رہنے بھی ہے تے جڑا تو آڑے ہلکہ باب ہے اسی جی تُسی لازمی ساڑا ذکر سانوں امید ہے تُسی کر دے ہوگے تُسی دس وی ریس ہو لیکن یہ کسی یہی چاہوانگ ہے کہ تُسی سانوں دعاویں جو آدھ رکھے تھے ساڑی جڑی گل بات ہے اور لازمی کتیا کرو اگر کوئی توڑے زائنے کوئی سوال اور جواب دا سلسل ہے تُسی لازمی سانوں شیئر کر سکتے اپنے کوئی واقعہ شیئر کر سکتے گل بات کر سکتے اختر عباسی صاحب نے اختر عباس صاحب اسلام بات تو جی گوڑا شریف دا مخال مقامی نے تے انہ نے بھی سانوں کال کی تی تے آپ دا شکریہ آپ دی معبدہ شکریہ تے اسی بس خدمت کر رہے ہیں جیس منصوفی دے پیغام نوکے پیچھے جتنا ہو سکتا اسی پھیلانے کوشش کر رہے ہیں تے جتنا ہو سکتا اپنے آلے دے والے جتنا ساڑا ہوندہ ہے کوشش ہوندی ہے کہ اسی اس مختصر وقت اپنا حصہ پا لئیے تے دعا کرے ہو ساڑے حقیچ کہ اسی اس سلسلے نجاری رکھیے تے سلیم گجر صاحب تے یاسر صاحب نے آبدہ شکریہ تے آپ نے بھی میاں محمد بکس رحمت اللہ علیہ نے دی فرمائش کلام دی فرمائش کیتی ہے تے تو انہوں اسی ہی کہا مانگے تے سلسلے جمعہ سانو میسج کیتا سانو یاد رکھیا اسی طرح اگلے جمعہ بھی جتنی آنے جمعہ نے تے تے سی سانو یاد رکھنے تے اپنے حلقہ بابیس بھی ساڑا پیغام دسنے تے آر تو نیوی سانو میسج کیتا ہے انہوں تعلق مرید تو ہے تے انہوں تے آوی شکریہ کے انہوں نے سانو میسج کیتا ہے تے انہوں تے جڑا پینڈے وہ مسیاری مسیاری پینڈے مرید دے بیچے بند رہے ہیں تے باقی جڑا لفظوں تے ہو سکتا ہے کیونکہ جڑا مقامی لوگ ہوندے ہیں انہوں نے اس طرح دے ناظرہ اچھا طریقے دے نال پتا ہوندے ہیں لیکن سی کوشش کر لینے کہ جڑا سانو میسج دے دوران سمجھ آنے میرے صاحب اچھے جڑا بندہ ہے مسیاری بندہ ہے برحال دے تے ایک اور سہبہ نے سانو میسج کیتا ہے آشی انہوں تے ناہے تے ناد کوٹ تو انہوں تے تعلق ہے ناد کوٹ جڑا ہے بھی مریدیں لاکے چاندے ہیں تے آپ دا بھی شکریہ تے انہوں نے بھی کسی بندے نو سوری دا کیا سی کہ انہوں شاید انہوں نے محسوس ہوندے کہ کسی دا دل لکھایا تے او بھی انہوں نے مقصد ہے کہ اس ساڑے ایف ایم انہوں نے شاریہ چار دے چینل دے تروں جڑا ہے اس کسی دنان سوری کرنا چاہ رہی ہیں اسی یہی کونگ ہے کہ مافی جڑا ہوندہ ہے یہ اتنی خوبصوری چیز ہے کہ جس دن نال توڑا دیکھا جائے کچھ نہیں جائے گا لیکن دوسرے بندے دا پلا ہو جائے گا بلکہ میں سمجھ دا ہوں کہ جس میں تو اسی کسی نو ماف کر لیندے ہو تو انہوں نے دنی توڑتے ایک سکون ملدہ ہے کتنان ملدہ ہے تو اگر کوئی بنا مافی دا طلبگار ہو جاندہ یا کوئی مافی توڑے مانگ لیندہ اس دا میرے سابج پھر تے کوئی لڑائی بریند ہی نہیں پھر گل ختم ہو جانی چاہیے دیئے تو کوشش کرو کہ آپ اسے مل جل کے رو آج دا کسی دا ٹاپک بھی اسی گل دے ہوتے ہی ہے تو انہوں نے میسی بھی کوئی اس طرح دا کیتا ہے کہ آج بھی اسی گل بات کرنی ہے کہ جڑا پین پائی ہیں چیزا دو پرامے جڑی محبت دا جڑا تقاضہ ہے وہ کس طرح دا ہونا انچائی دا ہے انہوں نے محبت کتنی مضبوط ہونی چاہی دی آج کل لڑائی دا جڑا ساڑا ایک معاملہ اس طرح دا چل پہ ہے کہ وہ کہنے دے نے جس طرح ایک اپنائیت جڑیت دور اندھی جا رہی ہے تے اس اپنائیت دا مطلب کی جس طرح پہلے اسی سندے ساں کے جناب پہلے جس طرح لوگ کھانا پکان دے سن تو وہ وندے گی سن تے پہلے ایک مشہور گل سی تو ہون جڑا ایسی کی مارڈرن ورڈ نیوز کال لینے جی مارڈرن دور آگئے مارڈرن دور آگئے انہوں گلنہ نہیں رہی ہیں تو اے اس طرح دی گل میں سمجھنا ہے کہ ایک ارنا زیادہ مناسب نہیں ہے کیونکہ جڑا ساڑا کلچر ہے اسی جڑا ساڑی ثقافت ہے اسی بیسے تے مسلمان ایک دوسرے دا خیال اگر نہیں رکھانگے تو پھر اچھی اچھے مسلمان تے نہ ہوئے رہا تو اسی ایک لفظ یوز کر لینے جناب کے جی مارڈرن وقت ہو گیا جی انگلان تبدیل ہو گیا جی تو اس چیزہ ٹھیک ہے تو اسی اگر سمجھ دیو کہ کچھ لیمیٹیشنز اگر زیادہ نہیں یا بہت ہی زیادہ اسی کسی طرح نال زیادہ گل میں جا رہے ہیں یا زیادہ کوئی کسی طرح اٹیچ ہو رہے ہیں غیر ضروری طور تحصیص سمجھ رہے ہیں یا کسی میں تانکراندہ باعث بن رہے ہیں تو وہ گال سمجھ آنی ہے لیکن جس گال دے وچ تو اسی سمجھ دیو کہ ایک بحیثت مسلمان اگر تو اسی کنمی کو تائی کرو گے تو تو آڑے لی بہتر نہیں ہوئے گا تو پھر چنگی گال ہے نہیں کہ تو اسی اپنی انہیں چیزیں انہوں بدلو تو اپنا جڑا کلچر ہے مسلم کلچر ہے جڑا مسلمانہ دا کلچر ہے اس نے زندہ رکھو اس کی بڑی خوبصورتی ہے آج جساڑے دل جڑے نے انہیں چھو مٹھاس نہیں وہ محبت نہیں محسوس ہوندی وجہ کی ہے وجہ ہی ہے کہ ایسی اپنی ذات تے اتہ زیادہ کام کر رہے ہیں ہاتھے مخلوق خدا دی جڑی خدمت ہے اس نے اسی نہیں کر رہے اس طرح انچنک سانو کرنا چاہید ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو تفیق دے کہ ایسی مخلوق خدا دی خدمت کر سکیے قرآن حکیم دے بچ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا میں مفہمین کر رہا ہوں کہ بے شک جڑے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں تے نالنہ انہیں نیک عمل بھی کیتا تے میں دوبارہ اس طرح کر رہا ہوں کہ ایمان بھی لے کے آئے تے جنہ نے نیک عمل بھی کیتا اس طرح رب تعالیٰ نے کیا فرمایا میں مفہمین کر رہا ہوں سورہ مریم دے بچ ہے آیات میں اس طرح میں مفہمین کر رہا ہوں کہ رحمان انہیں دے درمیان یعنی رحمان یعنی اللہ تعالیٰ دی جڑی ذات ہے رحمان انہیں دے درمیان محبت پیدا کر دے گا یعنی کہ جڑا بندہ ایمان لے کے ہے ٹھیک ہے اس طرح بعد نیک عمل کیتا ایک اے گا لوگ ایک فردہ وائی دی لیکن ایک قرآن حقین دی جڑی تعلیمات نے اس دے بچ آمن ہو دا جڑا لفظ آگیا سمجھا ہے اے ایمان آلے ہو یعنی کہ جمع دی گا لوگی زیادہ بندے آلے گا لوگی تے زیادہ بندے جس طرح اگر نیک ایمان لے کر آنگے نیک عمل کرنگے تے نیک عمل کرن تو بعد پھر اللہ تعالیٰ کی کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں درمیان محبت پیدا کر دے گا اسی بڑی خوبصورت گالہ ہے تُسی اگر سمجھو کہ ایمان لے آنگ تو بعد تُسی اگر نیک عمل کر دے ہو تا ہی تو اڈے دی وچ تو اڈے وچ خوبصورتی یعنی محبت پیدا ہوئے گی اگر ایسی ایمان لے آنگے نیک عمل نہیں کر دے تے فکران حقین دی ان تعلیمات مطابق اگر دیکھ لیئے تے ایسی اس طرح دے کمات پورے نیک کریں اس طرح مطلب یہ ہو گیا کہ اسی ایمان لے کے آنے تے نیک عمل بھی کریں تے اللہ تعالیٰ اس تے اجاریت سانو بسری چیزیں عطا کرے گا تے ایک چیز جو رب تعالیٰ سانو بڑی خاص چیز جڑی ہے ایوی خاص چیزیں جاندی ہے کہ انہیں خاص چیزیں جو ایک خاص چیزیں محبت یعنی کہ اللہ تعالیٰ محبت عطا کرے گا تے اس دیوچ تو انہوں ایوی سمجھ آنا چاہیدہ ہے کہ دین اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے جڑا آپس اج محبت دی گال کر رہا ہے یعنی کہ اہل ایمان اگر آپس اج محبت رکھن گے تے اے او عمل ہے جڑا رب تعالیٰ خود پسند کر دا ہے تے کتنی خوبصورت گال ہوگی تے اس دا مطلب یہ ہو گیا کہ جس طرح نماز روزہ زکاة دے معاملات اپنے پختہ کر رہاں گے تے اس دا فائدہ قدرتی طورتے اے بھی ہوئے گا محبت بھی تقسیم ہوئے گی محبت بھی پھیلے گی تے ایک اور جڑا رب تعالیٰ دے جڑی قرآن میں دی رب تعالیٰ نے فرمایا اس حکم دے مطابق میں مفہومن کرنگا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جڑے اہل ایمان نے آپس اج پائی پائی نے تے اگلی گال بھی رب تعالیٰ نے فرائی ہے کہ تسی جڑا جس ان اہل ایمان دی گال کی دی کہ پائی پائی ہو تو اس سے بات رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے پائی آپس اگلی گال نراز ہونے نہیں تے انہا دونہ درمیان تے اسی صلاح کرا دو یعنی کہ جڑے لڑے ہوئے ہیں جڑے ایک دوسرے نراز بیٹھے ہیں تے اسی انہا دے درمیان صلاح کرا دو بعض قدر اصل ایسی نوٹ کر دے ہیں کہ جڑا ساڑے روز مرہ دے معاملہ ہے کہ لڑائی ہو جان دی ہے تے لڑائی تو بعد اسی اے سوچ کے شاید بیٹھ جانے ہیں کہ ساڑا کیڑا اپنا معاملہ ہے تے چلو چپ کر کے سایڑ تے بیٹھ جانے ہیں تے سانو چاہید ہے کہ اپنا بحثت ایمان دے تقاضے نوٹ اگر اسی رکھاں گے سامنے تے بحثت ایمان دے تقاضے تے تے سانو چاہید ہے کہ ایسی جتنی بھی ایسے نراز لوگ نے جنہ دیسی صلاح کرا سک دیا تے سانو چاہید ہے کہ انہ دیس صلاح لازمی کرائیے نقصان نہیں ہوئے گا کیونکہ قرآن حکیم دے حکم دے نطابق اس طرح ہے کہ اگر آپ اسیج پائے پائے ہو تے جنہ دے اگر کوئی نرازگی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی تنگی ہے کوئی آپ اسیج چپکلش ہوگی ہے تے تو اسی انہ دے دل دینا اچھ محبت دا بائیس اگر بن سک دیو تو ضرور بنو بلکہ تُسی لازمی انسو سمجھ لاؤ کہ ساڑے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ انہ درمیان اسی صلاح کرانی ہے تے کتنی خوبصورت گائل ہے کہ رب تعالیٰ کتنا پساند کرتا ہے آپ اسیج پائی پائی دا جڑا ہے پہنا پہنا دا جڑا آپ اسی جمعبت دا تقاضا ہے وہ جڑیا رہے تے میں ایک میرے ذہنی سے گائل آئی تے وہ گائل کروں تو بعد انشاءاللہ پھر اسی جڑا ناتیا کلام بھی سنانگے وہ گائل میں تو انہوں ایک کرنا چاہا رہا ہے کہ جسی جسے میں تُسی کسی میں دعا دین دے ہو تے ایک بھی دعا دیا کرو بڑی خاص دعا ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ تو آٹے جڑے پہن پر آنے انہ دے بچ اتفاق رکھے ایک بڑی خوبصورت دعا ہے لیکن میں اکثر دیکھا ہے کہ پہن پر آجڑے آجڑ جاننے نہیں یا لگ لگ ہو کے بیٹ جاننے نہیں اس کار ایک فیرو خوبصورتی نہیں رہنی ٹوٹ جانتا کار تو اسی اے رابط اللہ تو دعا کرو کہ رابط اللہ صاحب نو جڑا طاقت دے توفیق دے کہ اسی اپنے پہن پر آنے دے وچ اتفاق دا بائیس بنی ہے تے ایک اور گال بڑی خاص اس گال دے وچ اکنے کے لیے کہ اکثر اس طرح ہوندہ اس طرح وڈہ پائی جو رہا ہوندہ یا وڈی پین ہوندی ہے اوہ تو انہوں کوئی گال کر جاننے نہیں تے اس گال نو دلچ نہ رکھو وڈے پائی نوہ وڈہ سمجھو تے وہ سمجھو کہ اوہ گال توڑے پہلے لے کہہ رہے گا اگر سخت گال کر جاننے تو اس میں ماف کر دو اس گال نو دلچ نہ رکھو اچھا ہے اے بھی ہوندہ ہے کہ وڈہ پائی ہے پین توڑے نوہ بڑا اچھا بھی کرے گا لیکن توسی اگر انہوں دی صرف او گال یاد رکھو کہ جوڑی غصے چننے نہیں کہیے تے پھر توسی انصاف بھی نہیں کر رہے ہو حتیٰ کہ میں یہ سمجھنا کہ اگر انہوں کدیم خوشید نوہ اگر وہ ملے بھی نہیں تاں بھی توسی انہوں دا حکم پوری کوشش کرو کہ حکم پورا کرو جڑے انہوں دا جائز مطال دا اور پورا کرو تے شرین جڑے مطالبات میں پورے کرو انہوں اترام دے انہوں عزت دے جساں تے انہوں عزت دے انشاءاللہ تو ایڈی محبت ضرور رنگ لے کے آئے گی تے اسی ہن چل دے ہیں کلام دی طرف تے ساڑھا جڑا ورس اپ نمبر ہے تے اسی نوٹ کر لو جڑا ساڑا ورس اپ نمبر ہے تے اس نمبر دے سانو میسج کر سکتے 0519291521 ایڈ نمبر تے اسی دوبارہ نوٹ کر لو صفر پانچ ایک نو دو نو ایک پانچ دو ایک ساڑا ورس اپ نمبر ہو گیا تے جس نمبر دے سی سانو کال کر سکتے او نمبر ہے 0519291520 ایک واری پھر نمبر نوٹ کال لو 0519291520 ساڑا جڑا فیس بوک پیج ہے اس سے بھی تُس سانو میسج کر سکتے ساڑا جڑا یوٹیوب چینل ہے ایف ایم منجاب رنگ 99.4 رول پنڈی سانو تُسی ہوتے جا کے یوٹیوب تے سانو سبسکرائب ہی کر سکتے تے انشاءاللہ پھر آپ پڑ کے واپس آنے ہیں تے آپ پڑ دیں ہیں تے جڑا ساڑا پرام دا نا ہے او نازمی تُسی یاد اکنے ہیں ساڑا نا ہے پرام دا جڑا مند صوفی تے سو جڑا سن رہے ہو چینل او اس چینل نہ نہ کیے ایف ایم پنجاب رنگ 99.4 راول پنڈی جی تُسی نصفت علی لیوازج کلام سننے سو تے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام ہے تے اے جڑی فرمائش سی ہے آشی صاحبہ نے کی تیسی نات کھو تے مریدوں میں تعلق ہے تے آپ نے بہت شکریہ اصلی تُسی جڑی سانو فرمائش کی تیسی سانو پھر اس طوری جڑے الفاظ سانو پھر ایسا مجارہ سی یا تے اس طرح ہے کہ تُسی اگر جڑا اگلا جو میں انشاءاللہ اگر تُسی چاندے ہو کہ دوسری ایک نات تُسی سمجھ رہے سو کے دوسری نات اگر تُسی سننی ہے تے تُسی اُس تے پورے الفاظ جڑے نے ہو کوشش کرو کہ ایسے الفاظ دست ہو جس سے نا سانو پتا لاجے گئے کیونکہ جڑے اسی جڑا ہن دیکھئے تھے ماشاءاللہ بڑے کلام موجود نے تے ایک ایک لفظ ہوتے کئی کلام تو انہوں مل جانے نے تھے تے تُسی پورا نا ایک لائن جڑی ہے پوری اُسی سمجھ دیو تاکہ اسی جڑا کلام چلائیے تے پھر اس تُوارڈی جڑی فرمائش ہے اسی اسنوں بھی پورا کر سکیے تے اس طول اللہ دریس صاحب عبدہ بہت شکریہ تے اسی ہی دبا کرانگے کہ تُوارڈے جڑے کاردے معاملات نے اللہ تعالی انہیں اچھ خیر و برکتہ نہ سلطہ رکھے واقعی آج کل جڑا اس کلام تو پہلے بھی گالکار رہا تھا کہ جڑا ایک ساڑا معاملہ چال پہ آئے کہ جی وہ لفظ ایک جڑا سکاڑ لیا جی ان دور بدل گیا ہے یہ جڑا لفظ ہوندہ ہے بڑی جگہ فٹ ہو جاندہ ہے یعنی جس بندے نے گناہ کرنا ہے وہ کہے کہ جی دور بدل گیا اے انجی بولے گا کہ جی دور بدل گیا اسی طرح ایک اور اگر تُسی گال کر لو کوئی بندہ اگر کوئی رشوت لے انڈل ہے تو وہ انجی کہے کہ جی دور بدل گیا جی گزارہ نہیں ہوندہ کہ بلکل تُسی سمجھو کہ بے بنیاد لفظ ہے یا اسی کوئی حقیقت نہیں پہلے بھی جڑی امتہ سن جڑی تُسی دیکھ لو جنہ دے عذاب آیا تے عذاب دی وجہ تُسی دیکھ لو انہ دے او گناہ سن جنہ دا تعلق مخلوقات دے نال تھی یعنی کہ ناب تولیج کمیسی کچھ اور بھی جڑے گناہ سن تے تُسی دیکھو گے رب تعالی نے عذاب اگر اونا دے کیتا ہے تے اونا دا جڑا عذاب دی وجہ تُسی کا تلاش کرو گے تے تُسی دیکھو گے اسی رب تعالی دی مخلوق جڑی سی تکلیف اچسی تا ہی انہ دے عذاب آیا تے اے جڑا آپس اچ محبت دا سلسلہ ہے اسی پوری کوشش کرو کہ اگر کسی رب گلتی ہو جان دیا تے اسے معافی تلافی دا سلسلہ کرو تے دنیا کتنا سی بچ بچا کر کے کتنا ہی پیسہ کٹھا کر لانگے جانا کبر ہی چیئے تے اگر تُسی تھوڑا جا کبر دا ایک تصور لانا چاہنے ہو تے باس ایک ویسے گال ہے تُسی صرف ایک لائٹ بان کر کمرے جو بیہ جاؤ تے تو آڑے ساہنے تو آڑے سمجھ جائے گی کہ کبر کتنی کبر دا کی معاملہ ہوئے گا تے ساڑے اگر لائٹ جان دیا تھوڑی دیتے سانو ایک کیفیت محسوس ہو جان دی کہ ایک دن کبر ہی چھوان گے تے کیا لائے گا تے پھر کبر ہی جا کے ہی کہنا ایسی کہ سانو رب تعالیٰ موقع دے تے باپس ایسی دنیا چلے جائیں گے تے پھر نکی کر آنگے ایسی کسی نے تانگ نہیں کر آنگے تے یہ بازت ہرٹ بار ویلے کر آنگے تے دنیا چی پھر ایسی چلے گے تے اسی بڑے نیکو کار ہو جانگے لیکن اے تُسی غلط ذائنیچ رکھو کہ جڑی ساوہ پھر جڑی ٹور گیاں نے یا نکل گیاں نے اگر جسم تو اسی روح نکل گئی تے پھر حساب کتاب دا ویلہ شروع ہو گیا تے اس دے بچ تُسی پھر اگلے جڑے مرحلہ ہے یعنی کہ دنیا تو پھر قبر اور قبر تو آگے پھر جڑے مرائل نے انہیں پھر داخل ہونے جاؤ گے تے اے جڑا ویلہ اسی نوی تُسی کیمتی جانو میں تو انہوں یہ ارز کر رہا ہوں کہ باز کا تو انہوں کچھ چیز کچھ چیز گومن دی سورج تو انہوں جڑی تکلیف ہون دی ہے مثال دے تو دردی کوئی کھو شایسی جسی اسی اسی اسنوں ایتنا ایمیت نہیں دیتی تو اسی لا پروائی اسنوں گوا دیتا اس تو بات پھر کی ہوئے گا تو اسی اس ٹیم اس چیز نو دوبارہ حاصل کرنے کوشش کرو گے تو انہوں جڑی درد تکلیف ہوئے گی تھی تو انہوں اندازہ ہو جائے گا کہ میں اس چیز دی قدر اس طرح نہیں کی تھی میں ہی تو انہوں ایک زارش کرنے گا کہ اچھے طریقے دے نال اپنی اس جڑا دنیا دا جڑا ویل ہے اسنوں تو اسی اچھے طریقے دے نال گزارو تو اپنی آخرت دی تیاری ہونے تو کرو تو دوستانچ اگر نفراتانے تو اس نفراتانچ محبت پیہ سکتی ہے کہ جس طرح تسی اپنی محبت اچھے رنگ اچھے لیاو گے اس محبت تسی اس طرح سمجھو گے کہ جس طرح ایک پہن پر آئی دا پہن پر آ دے ویچ یا پائیاں پائیاں دے ویچ یا پہنا پہنا دے ویچ محبت ہونی چاہی دیے تو اپنے جڑا اگر تسی ایک اچھی اولاد بن جاؤ گے تو والدین لے والدین لے تسی ایک بڑا اچھا ایک سکون دا سبب بڑھو گے اسی طرح والدین نو بھی چاہی دائے کہ اپنے جڑی اولاد انہوں نے دی اس طرح تربیت کرن کہ اوہ آپ پہنسی محبت معاملہ رکھن تے پہن پر آنوں لالج دا سببک نہ دین میں اکثر دیکھا ہے کہ جس طرح والدین اگر اولاد انہوں لالج دا سببک دین دے تے اے دس دینے کہ فلانے دا گبند کرو فلانے دا پیسہ کھا جاؤ فلانے دی اے چیز کھا جاؤ تے باز ایسا بھی ہوں دا ہے کہ وہ والدین دس دینے انہوں نے اولاد انہوں کہ جی میں فلانے بندے دا اتنا حق مارے ہیں اس نے پتہ بھی نہیں لگا تے ازدہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تُسی بڑا چنگا کر رہے بلکہ ازدہ یہ مطلب ہے تُسی اپنی اولاد دا زین بنا رہے ہو کہ جس طرح دنیا تو انہوں موقع ملے تے اپنا مفاد دیکھو تے تُسی حق مار جاؤ اصول دی گا جی ہے وہ اے ہی ہے کہ تُسی اپنے شریعت دے معاملات نے اس نو بہتر کرو تیسا ہم تُسی نماز رہے دی پرپندی کرو گے تے 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 خود با خود تُسی دیکھو گے کہ تے گناہ دینا نفرت ہونا شروع ہو جائے گی اس لئے نماز جی ہوں دی او بے آئی تے بری گلانوں بری گلاتو بچا دیئے تے اے نماز دی جی فضیلت ہے قرآن حکیم تُسی دیکھ صدق دے لکھی آیا تے ایک حدیث مبارکہ ہے بڑا میں مزا ہے بہت کیفیت ہے اس حدیث مبارکہ ہی چاہے تے رب دے کلام دے وچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جو دی تعلیمات ہیں اس سے بڑی کیفیت ہوں دی اے حدیث شریف میں پیش کرنا توڑے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس طرح مفہوم اس طرح ہے کہ ترے چیزیں جس دنال تُسی اپنے جس طرح تُسی اگر پائی دنال محبت کر دے ہو تے اے ترے چیزیں جڑی محبت آزار کر دی ہیں یعنی کہ تُسی اگر کسی اپنے پائی دنال محبت کر دے ہو تے اے ترے چیزیں جس دنال تُسی محبت آزار ہو جاندہ ہے پہلی چیز کے لئے ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جس طرح انہوں ملے تو تسی سلام کرو تو تسی محسوس کرو کہ جس طرح کسی دنال جس طرح اچھے طریقے دنال سلام کر دیو تو ایک محبردہ ایک اعظار ہوندہ ہے دلائچ بڑا سکور محسوس ہوندہ ہے دوسری چیز جڑی جگہ تسی بیٹھے ہو یا تسی محسوس کر دے کوئی بندہ باروں آئے تو تسی اس لئے جگہ دے تمام کرو کہ جس جگہ تو جا کے بیٹھ سکتا ہے یعنی کہ اسے بیٹھن دی جگہ اس نے کشادہ کرن دے وچھ تو اسی لگ جاؤ گے تو اسی یہ دیکھو گے کہ جڑا میرا جڑا پائی ہے وہ دوروں چل کے آیا ہے تو دوروں جڑا چل کے آیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس نے تسی جگہ دے ہو تاکہ رام سکونلن بیٹھ سکے اے بھی عزت دا ایک تقاضہ ہوندہ ہے عزت دیندہ طریقہ ہوندہ ہے تیسری چیز جڑی ہے وہ اس طرح ہے کہ جڑا اس طرح پسندیدہ نا ہے اس نا دینال تسی پکار ہو ٹھیک ہے اب بعض کاتے ہوندہ ہے کہ تسی کسی نو جڑا ملے دی چھے نا ایک مشہور ہوندہ ہے فیملی چھے ایک نا مشہور ہوندہ اس دینال پکار دے ہو وہ مزا نہیں کر دا لیکن اگر تسی پورا اس طرح نا لے کے بلاو گے تو وہ عزت محسوس کرے گا یا اس دیندہ محبت پیدا شروع ہونا شروع ہو جائے گی تو اے جڑی چیز ہے اس دینال تواڑی جڑی دوسرے دینال محبت ہے اس دینہ ظاہر ہو جائے گا تو اے کتنی چنگی گال ہوئے گی کہ اگر اسی انہ تینہ چیزہ انہوں اپنے دل و دماغ چھے بسا لئیے تو اسی انہ تینہ چیزہ دا بھی تمام کرئے کہ جس سلام دا جڑا پیغام اس نو عام کرئے تو جڑا ساڑے کول کوئی آئے ساڑا پہن پر آیا تو اگر کوئی وڈا آجائے تو اس لیے اس نے جگہ دیئے تو تیسری چیز جڑی ہے اور تیسری چیز جڑی ہے اور جڑا اس دا پسندیا نا اس نے نا تسی اسنوں پکارنے تو ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بھی فرمایا ہے میں مفمن کرنے گا کہ جڑے توڑے تعلق ہی جنے یعنی کہ جڑے تسی جیسے نہ لگر محبت رکھ دو تو جڑی کا اللہ توڑا پائی ہے تو اسیی یعنی کہ اس طرح کرو کہ اپنے جیبے پائی نے وہ زیادہ بناو اے دیس مبارکہ دا سلسلہ یعنی کہ اسا مطلب یہ ہو گیا کہ جسنہ تسی پائی زیادہ بناوگے تو پائی زیادہ بناندے وچ اے ماملہ ہوئے گا کہ تسی اپنے محبت کرنہ لے زیادہ کر دے جا رہے ہو یعنی کہ تسی محبتہ پیغام دے رہے ہو پائی جسنہ بناوگی اسا مطلب ہے تو اسی عزت دے نال ملو گے تو اسی اسنوں اسلام بھی کرو گے جگہ بھی تو اسی دو گے بیٹھن دی تو نال اسا جڑا اصنی نائے جس نانوں زیادہ پسند کر رہا ہے تو اسی اس نا دے نال اگر اسنوں بلاو گے جس دنہوں عزت نحسوس کرے گا تو اسی دیکھو کہ کتنی اوہ سچ خوبصورتی پیدا ہو جائے گی اپنے پائی زیادہ پڑھاؤ یعنی اسے مارکہ دے حکم دے مطابق ہے تو اسی نوٹ بھی کیتا ہوئے گا کہ جس نام اسی سانوں کوئی سر کہہ کے بلا لے یا کوئی عزت دے کے بلا لے تو سانوں آپ محسوس ہوندہ ہے کہ دلی طورتے خوشی محسوس ہوندی ہے کہ اگلا بندہ عزت دے رہے ہیں اچھا ایک اور چیز بھی ہوندی ہے کہ بعض کا ایک بندہ تو انہوں عزت اس لئے ہی دے رہے ہوئے کہ تو اڈے اپنے جائز کام کرانے ہیں تو ان جڑی کیفیت ہے یا ان جڑا حکم ہے یہ دوسرے بھائی نہیں چاہے گا اے بھی نہیں کہ تو اڈے نہ کوئی بندہ اچھے بالکل عزت دے رہے اس لئے عزت دے رہے کہ تو اڈے تو جائز کام نہ کرائے نجائز کام کرائے اے بھی ٹھیک نہیں تو شیریت دی ہے جڑے تقاضے ہیں اس دیوچھ پھر تسی ہر لحاظ نال معاملات دیکھنے ہوندے اسے لئے جڑا سی اکثر ہے کہنے ہاں کہ جڑی گل ہوندی ہے مفتین اکرام کل جا کے بیٹھنا چاہی دے انہوں نے تو پورا مسئلہ پوچھنا چاہی دے کیونکہ بعض کا درسی ایک پہلو دے دیکھ رہے انہیں دوسرا ساڑے نظر چلی ہی ہوندہ پھر انہوں نے کل جا کے بینے ہیں تو پھر ساڑی گل تعمل دینا سنو دے نے پھر وہ عدیث سامی دستے نے قرآن دی آیات دستے نے یا عدیث سامی دستے نے جڑی ہیں ساڑے علمی چھ نہیں ہوندی پھر سانو سمجھان دیئے کہ نہیں معاملہ کچھ ہو رہے علماء اکرام جڑے ہوندے نے مفتین اکرام وہ کچھ سوچ کہ ہی سانو فیصلہ دینے نے اور نرم پہلو بھی دیکھ دینے سخت پہلو بھی دیکھ دینے تو یہ دیکھ دینے کہ اس دور دے تقاضے دے مطابق جڑے فیصلہ کرنا کس سسابی چھوڑا چاہی دے ہے مناسب فیصلہ ہونا چاہی دے ہے یا وہ مناسب حل دیکھ دینے ہیں تے ہوندے تو ہوندے بس زیادہ چاہوانگے تے ساڑے پرامدہ جڑا ویلہ کو ختم ہونا لیا تے انشاءاللہ اگلے جو میں توریلال ملاقات ہوئے گی ساڑا جڑا پرام منصوفی اس پرامدے ویچ تے ساڑا جڑا ایک میسیج ہے تُسی لازمی اپنے سنن نالے آنو چارنن نالے آنو لازمی میسیج ساڑا دے ہو تے ساڑا جڑا ویٹس اپ دا ایک جڑا تو انہوں نمبر اسی شیئر کر دیں اور نمبر دبارہ سنن لے 0519291521 0519291521 اے ساڑا جڑا نمبر ہے بٹس اپ دا جڑا نمبر ہے اس سے تُسی لازمی میسیج کر سکتے ہو تے ساڑا جڑا فیس بک پیج ہے پنجاب رنگ 99.4 راول پنڈی تُسی اس پیج تے جا کے ساڑا میسیج بھی کر سکتے ہو ساڑے پرامدہ بھی کر سکتے ہو تے یعنی اگلا جمعہ آئے گا تے یہ نہیں کہ دو بجے ہی میسیج کرنا شروع کر رہا بلکہ اس تُو پہلے بھی کر سکتے ہو تے ساڑی جی ڈی ٹی میں وہ نوٹ کر لیندی ہے تے سانو ساڑی پوری کوشش ہوندی ہے کہ کسی بندی دا نہ جڑا ہے اگر رہ جاندہ ہے ساڑے تو تے سام دکھ ہوندے ہیں لیکن ساڑی ہی کوشش ہوندی ہے کہ کوئی نہ نہ رہے ساڑے تو جتنے بھی لوگ میسیج کردے نے اسی انہوں دا نہ سی لازمین دستے ہیں کوشش ساڑی ہی ہوندی ہے تے ایک نہ میں نوہن یاد آگیا آفرین دا نہ رہ گیا سی تے میں کہے پھر اے نہ ہوئے کہ او کہ من کے میرا نہ جڑا سی وہ رہ گیا تے آفرین صاحبہ نے سانو میسیج کیتا سی تحمل دی گل کیتی سی آپ دا شکریہ کہ آپ نے سانو میسیج کیتا تے 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 سانو میسیج کردے رہا کرو تے باقی جڑا ہے جڑا ساڑا ویٹس اپ دا تے سی میسیج کر سکتے ہو فیس بک تے کر سکتے ہو نالے یوٹیوب دا جی یوٹیوب دا جڑا ساڑا چینل ہے او بھی تے سی سبسکرائب کر سکتے ہو اگر تے سی کوئی شو مس کر جاندے ہو کوئی پرام مس کر جاندے ہو تے تے سی اسے دوبارہ جا کر سن سکتے ہو تے اٹھے بھی کومنٹس کر سکتے ہو تے انشاءاللہ تے اگلے جمعے پھر ملاقات ہوگی ساڑا جڑا شو ایف منصوفی اس دے وچ تے ملاقات ہوگی تے جڑا ساڑا ایف ایم پنجاب رنگ نائٹین ایٹ پین فور چینل ہے اس دے وچ تے انشاءاللہ پھر ملیں گے پھر ملانگے اگلے جمعے تے رب رکھا